اسلام علیکم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیس بک پیج پہ انگیجمنٹ زیادہ ہو لائکز کومنٹ زیادہ ہو فالورز بڑھے ویوز بڑھے کیا آپ کی فیس بک ایڈ کیمپینز کے اوپر آپ کو وہ ریزلٹ نہیں مل رہے جو آپ چاہتے ہیں وہ سیلز نہیں مل رہی جو آپ چاہتے ہیں کیا آپ نے فیس بک پہ سٹور تو بنایا ہے لیکن آپ کو گروت یا سیلز یا کسٹمرز نہیں مل رہے اگر یہ سب باتیں آپ کے دماغ میں ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکاس کریں گے سوشل میڈیا مارکٹنگ پرٹیکلرلی فیس بک مارکٹنگ اور کیا بہترین طریقہ ہے فیس بک کو کرنے کا اور میں آپ کے ساتھ سیون ایمپورٹنٹ سٹیپس ڈسکاس کروں گی جو آپ کا سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ ہے فیس بک مارکٹنگ کے لیے بیفور وی موو آن چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس کی ضرورت ہے جو اس کانٹنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سبسکرائب لازمی کیجئے گا میری سبسکرائبر کا کاؤنٹ نہیں سی جا رہا ٹھیک ہے جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں این تک ویڈیو کو دیکھے گا سیون سٹیپس میں آپ کو ایکسپلین کروں گی ساری کی ساری چیز نمبر ون یہ ہے کہ فیس بک سب سے زیادہ استعمال شدہ پلاٹفارم ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور واسٹ میجورٹی آف پیپل ڈیلی بیسز پہ فیس بک استعمال کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہوگے میں بھی کرتی ہوں سب لوگ کرتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا جس کی فیس بک پروفائل ہو اور وہ سے ڈیلی بیسز پہ چیک نہ کرتا ہو بہت کم لوگ ایسے شاید ہوں اگر ہوں بھی تو اس کا مطلب ہے کہ برینڈز اور بزنسز کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرڈینز کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں اپنی ویزبلیٹی بڑھا سکتے ہیں اگر وہ رائٹ فیس بک سٹرٹیجی کو فالو کریں گے سو یہ پوری ویڈیو ہے سٹیپ بائی سٹیپ فیس بک مارکٹنگ سٹرٹیجی آپ کی کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں سب سے زیادہ مشکل بات ہوتی ہے سٹارٹ کرنا ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلا قدم ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان کے لئے آسانی ہو جاتی ہے سو آپ لوگوں کے لئے اسی لئے میں نے سیون سٹیپس میں ون بائی ون کر کے ایکسپلین کیا ہے تاکہ آپ کے لئے مشکل نہ ہو اور سب سے سٹرونگیسٹ اور ہائیلی انگیجنگ پلاٹ فارم انٹریکٹیف پلاٹ فارم ہے فیس بک اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے اپنے بزنس اپنے برانڈ کے لئے استعمال کر لیں تو آپ کو اتنی سیلز اور اتنی اتنی پوٹینچل آڈینس ملے گی جتنی آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوگی سو نمبر ون چیز کیا ہے نمبر ون چیز ہے کہ گول سیٹ کریں فیس بک کے لئے آپ نے فیس بک پیج بنا تو لیا ہے لیکن آپ اس فیس بک پیج سے اچیز کیا کرنا چاہتے ہیں اگر ایک اچھی مارکٹنگ سٹرٹیجی ہم نے بنانی ہے نا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا آؤٹپٹ ہم اس سے کیا ریکوائر کر رہے ہیں انپوٹ ڈالنے کے لئے فور ایکزامپل ہم گھر میں کوئی کھانا بناتے ہیں اگر ہم نے میٹھا کھانا بنانے تو ہم چینی ڈالتے ہیں نمکین بنانے تو نمک ڈالتے ہیں سو ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے اس کو روست کرنا ہے اس لئے ہم اس کو اس سٹیپس کو فولو کریں گے تو آپ کا آؤٹپٹ کیا ہے آپ فیس بک سے ڈزائر کیا کر رہے ہو اس آؤٹپٹ کی بیسز پہ آپ نے اپنی مارکٹنگ سٹرٹیجی بیلڈ کرنی ہوگی سو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا اچھیف کرنا چاہتے ہیں فور اگزامپل سپراؤٹ کا سوشل انڈیکس ہے اس کے اکورڈنگ یہ فیکس ہیں کہ 34% لوگ جو ہیں وہ فیس بک پیج سے اپنی برینڈ اویئرنس بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ میرے برینڈ کو جانے 21% لوگ چاہتے ہیں کہ میری کمیونٹی کی انگیجمنٹ بڑھے یعنی جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں یا میرے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں زیادہ کومنٹس اور زیادہ بات چیت کر سکوں ان کے ساتھ انگیج کر سکوں اور 11% لوگ چاہتے تھے کہ وہ لیڈ جینریشن کریں یا سیلز انکریز کریں ان کی سیلز زیادہ ہو سو اسی طرح آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا فیس بک کا گول کیا ہے آپ برینڈ اویئرنس کی طرف جا رہے ہو آپ سیلز کی طرف جا رہے ہو آپ انگیجمنٹ کی طرف جا رہے ہو یا آپ نے کرٹیکلی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اچھا تھوڑی اسی لمبی بات ہو جائے گی بات سٹیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ ایک بزنس ہو اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو انگیجمنٹ سیلز اویئرنس یہ نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کسی کے پیچھے بھی چلے جاؤ گے اور کوئی بھی آپ کے لیے ورک کرے گا بزنس کی سٹیجز ہوتی ہیں اگر آپ کا بزنس نیا ہے نیا نہیں ہے پرانا بھی ہے لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے اگر لوگ آپ کے بزنس کو نہیں جانتے تو آپ کو اویئرنس کی طرف جانا ہے سیلز کی طرف نہیں جانا اگر کوئی کسی بزنس کو جانتا نہیں ہے وہ اس سے کچھ بھی نہیں خریدے گا تو اپنے اویئرنس بالٹ کرنی ہے پھر سیکنڈ پہ آپ کو انگیجمنٹ بترنی چاہیے and فائنیلی آپ کو سیلز کی طرف جانا چاہیے پہلے لوگ آپ کو جانے پھر آپ سے بات چیت کریں آپ سے communicate کریں comment کریں like کریں respond کریں and finally پھر آپ ان کو sales کی طرف لے کے جائیں ایسے نہیں ہے کہ آپ directly engagement کی طرف لے جائیں کسی کو وہ آپ کے brand کو جانتا ہی نہیں ہے پھر بھی sale کی طرف چلا جائیں so آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا business currently کہاں stand کر رہا ہے اور آپ کا first goal کیا ہونا چاہیے اچھا goals کو address کرنے کے لیے کیا طریقہ آپ کو adopt کرنا چاہیے اس کو اوپر ہم discuss کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ discuss کرتے ہوں کہ جو common goals ہیں وہ کیا ہونے چاہیے کچھ common goals میں نے اپنے پاس لکھے ہوئے کہ یہ common goals ہیں جو businesses کے ہوتے ہیں اور ان common goals کو کس طرح achieve کرنا ہے business نے so for example آپ چاہتے ہو کہ آپ کی sales کی quality improve ہو آپ کے پاس potential leads targeted leads آئیں filtered leads آئیں جو relevant ہو اور آپ ان کو easily sell کر سکتے ہو so اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے اپنی strategy میں آپ کو اپنی targeting بہتر کرنی ہوگی اگر آپ ابھی target کر رہے ہو پورے پاکستان کو ہر چھوٹے بڑے کو 18 سے لے کے 50 سال کے عمر کے لوگوں کو 65 سال کے عمر کے لوگوں کو male female ہر profession ہر چیز کو تو obviously آپ کی broad targeting ہوئی ہے اور اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے content تک آ تو جائیں گے لیکن وہ آپ سے buy نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کی real audience ہی نہیں ہے تو پہلے آپ کو اپنی targeting ٹھیک کرنی ہوگی کہ آپ نے اپنے page کے اوپر ایسا content produce کرنا ہے ایسی images ایسی videos ایسا text share کرنا ہے جو ایک specific mindset کے لوگوں کے لیے ہے ایک specific age ایک specific profession ایک specific gender کے لیے اگر آپ کی products صرف men کے لیے ہیں تو آپ ایسا content بناوگے جو صرف men کو track کرتا ہو اگر آپ کی product کے services صرف ایسے men کے لیے ہیں جو 40 years plus ہے تو پھر آپ ایسا content بناوگے جو صرف 40 years plus men کو target کرتا ہو سو آپ کی targeting ٹھیک ہونی چاہیے number one اچھا اگر آپ sales increase کرنا چاہتے ہو targeted sales کرنا چاہتے ہو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ traffic آ رہی ہوتے ہیں اور اس میں سے بہت کم ہوتی ہے جو convert ہو رہی ہوتی جو ہم سے کچھ خرید رہی ہوتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے irrelevant لوگوں کو بلایا ہوتا ہے ہر بندے کو اپنے page کے اوپر invite کیا ہوا ہے یا introduce کیا ہوا ہے یا content ایسا بنا رہے ہیں یا hashtags ایسے استعمال کر رہے ہیں جو سب کے لیے ہیں تو آپ پہلے اپنی audience کو filter کریں اگر آپ کو quality sales چاہیے ٹھیک ہے number two goal ہو سکتا ہے کہ اپنے organization کی value increase کرنی ہے اگر آپ نے اپنی organization کی اپنے business کی value بنانی ہے user کی نظروں میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ اپنا facebook کے page کو go to source of information بنا دیں ایک niche کے لیے go to source of information کا کیا ملدب ہے کہ یعنی اگر کسی کا آپ کی industry میں آپ کی niche میں کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ کے facebook page پہ جائے تو اسے اس کا جواب مل جانا چاہیے آپ for example آپ cosmetics کی niche میں ٹھیک ہے تو cosmetic کی niche میں آپ کو اتنا content اور ایسا valuable content اور وہ content جو لوگوں کے سوال ہیں وہ اپنے facebook page پہ upload کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا تاکہ کسی کا کوئی سوال ہے کہ dry skin کے لیے کیا کونسا oil بہتر ہے تو وہ اس کا جواب آپ کی پاس ہو میبلین کی products کیا old age لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے اس کا جواب ہو so جس industry کو آپ cover کر رہے ہو اس کے اندر لوگوں کے جو جو سوال جو جو problem ہو سکتے ہیں اس کے زیادہ سے زیادہ content آپ نے facebook پہ share کیا ہوگا تو آپ کے brand کو value ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو آپ کے brand کو value ملے ٹھیک ہے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں number 3 پہ goal ہے میں پاس کے کچھ لوگ چاہتے ہیں انڈسٹری کی جو نبز ہے نا اس کے اوپر میرا ہاتھ ہو جو انڈسٹری جس طرف جا رہی ہے مجھے پتا ہو یا میں ہمیشہ اپنے competitors سے آگے ہوں تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ social monitoring tools ہوتے ہیں analytics اپنی چینل کے دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ بہت سارے اور tools ہوتے ہیں google analytics ہے facebook کے اپنی analytics بہت سٹرانگ ہیں twitter کے so ان کے analytics کو دیکھو گے اور figure out کرو گے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ انڈسٹری میں آپ آگے رہو تو آپ کو یہ نہیں کرنا کہ جو آپ کے دماغ میں باتیں آتی جائیں بس ان کے اوپر content بناتے جو بلکہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں جو آپ کے competitors پوسٹ کر رہے ہیں اور جو پوسٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کے competitors پر لوگوں کا سوال ہے جو لوگوں کا interest ہے جو لوگوں کے questions ہیں اس industry کے اندر ان کو address کر رہے ہو تو آپ industry leader بن سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بہتر recruiting کر سکتے ہو بہتر hiring کر سکتے ہو تو بھی آپ اپنے social pages کو اس کے لئے استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر آپ job post لگا سکتے ہو اور right talent تک top talent تک پہنچنے کے لئے آپ کے پاس social media ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کی profiles کو monitor بھی کر سکتے ہو check بھی کر سکتے ہو اگر کسی بندے نے آپ کو ui ux کے لئے apply کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کسی نے sales کے لئے apply کیا ہے کیا attitude ہے سب کچھ ایک بندے کی profile سے نظر آ رہا ہوتا ہے so interview کیے بغیر آپ جان سکتے ہو کہ بندے کے اندر کیا capability ہے اور وہ کیا چاہتا ہے پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی growth ہو smart growth ہو ٹھیک ہے آپ کا جو ad spend ہے وہ بھی کم لگے جو آپ کا time ہے وہ بھی کم لگے آپ ایک successful business smart طریقے سے achieve کر لو تو اس کو achieve کرنے کے لئے آپ کو ایک right facebook marketing strategy build کرنی ہوگی کہ آپ اہلی بات تو کہ تھوڑا تھوڑا spend کرو یہ نہیں کہ دس ہزار ڈالر کا budget ایک ہی دفعہ ڈالیا چھوٹے چھوٹے chunks میں spending کرو اور دیکھو کہ کون سے ads perform کر رہے ہیں ان کو کرنے دو جو نہیں کر رہے ہیں ان کو stop کر دو چھوٹے چھوٹے chunks میں let's say آپ کا hundred ڈالر budget ہے آپ نے دس دس ڈالر کے دس add بنا لیے اور دس کے دس کو چلا دیا اب ان میں سے جو perform کر رہے ہیں جن کے پر engagement آ رہی ہے ان کو آپ چل لیں دوگے جو نہیں perform کر رہے ہیں ان کو آپ cut کر دوگے اس طرح آپ کی spending limit ہو جائے گی پھر acquisition آپ کیسے increase کر سکتے ہو acquisition اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی growth smarter ہو تو آپ کو acquisition increase کرنی ہوگی acquisition ہوتی ہے کہ لوگوں لوگ آپ کو owe کریں لوگوں کو کوئی free giveaways دے سکتے ہو کوئی coupons دے سکتے ہو کوئی ان کے ساتھ live shows کر سکتے ہو کوئی ان کے ساتھ call پر ان کو strategy build کر کے anything that you can do acquisition کو increase کرنے کے لیے targeted social selling کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ obviously اپنے goals کے لیے progress track کرنا چاہتے ہیں تو یہ social media کے through بالکل ممکن ہے sprout ایک اچھا tool ہے social media tracking کے لیے sprout کے laیوہ google analytics facebook analytics itself بہت اچھے tools youtube analytics ان کے اپنی studios ان کے اپنے analytics اتنے strong ہیں کہ چاہتے ہو تو بھی آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے so یہ number one point ہے جو بھی facebook marketing strategy کے بارے میں ڈسکس کیا ہے آپ کے goals اب ہم number two point پہ جا رہے ہیں یہ پوری ویڈیو اگر آپ ایز بہت دھیان سے سنیں پورے steps کو فولو کریں تو 110% آپ facebook ہیں وہ کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا سوچتے ہیں یہ سب باتیں آپ کو اپنی آرڈینس کے بارے میں پتا ہونی چاہیے کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے بزنس پلان جب ہم بلد کرتے ہیں مارکٹنگ سٹرٹیجی بلد کرتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں انٹرسٹ ہونا چاہیے یا ہے سو اپنی ٹارگٹ آرڈینس کے دماغ میں اتر کے ان کے پرسپیکٹیف سے سوچیں کہ پہلی بات تو میری آرڈینس کون ہے اور کون نہیں یہ بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے یعنی فیمیل میری آرڈینس نہیں ہے یا سیف یونگ لوگ میری آرڈینس ہے اوڈ لوگ میری آرڈینس نہیں ہے یا لوگ میری آرڈینس ہے یونگ لوگ میری یہ تو آپ کی product ی service پر depend کرتا ہے لیکن اپنا end user آپ کو لازمی بتاؤ ہونا چاہیے میرے product یا service بنائے آپ کو پتا ہوگا اس کیا فائدہ ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اور کون نہیں ہو سکتے بھی ویری کلیر آرڈینس ایک دفعہ پتہ چل گئی پھر آپ نے آرڈینس کے ساتھ انگیج کرنا ہے کس طرح انگیج کرنا ہے کہ ان کے ساتھ discussion بنانی ہے ان کے ساتھ comments پہ آپ سے سوال پوچھیں comment کریں میسج کریں سو یہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی community build کریں اپنی audience کے لیے کیا build کریں community build کریں facebook ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انڈرسٹری leaders بھی موجود ہیں influencers بھی موجود ہیں audiences بھی موجود ہیں سو آپ نے کیا کرنا ہے first سب لوگ facebook کریں کہ میں بھی چین رہ جاؤ سب کی چیلنج کریں کہ میں بھی چین سب نے آئیس بیک چیلنج کر لے کہ میں ہی نہ رہ جاؤ سو اس پولز کر سکتے ہو ٹائمر کے ساتھ ایوینٹ کر سکتے ہو لائف شوز کے لیے سو اس طرح کی چیزیں کرو تاکہ لوگ آپ کے ساتھ انگیج ہوں پھر سیکنڈ چیز جو ہے آرڈینس کے اندر ہی آ رہی ہے پہلا سیکنڈ سٹیپ کے اندر آپ نے آرڈینس کو ہمارا opinion پوچھا جا رہا پاکستان میں لوگوں کو بہت شک ہوتا ہے اپنی رائے ہر بات میں دینے کا ویسے بھی ہوتا لوگوں کو نیچرل ہے کہ ہر human چاہتا ہے میری بات سنی جائے سو آپ فکس ٹائم کرو گے تھرز کو میں پول کیا کروں گا فرائی پلان اس میں بھی آپ کو مل جاتا ہے باقی جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہو اس ویڈیو میں یہ بھی آپ step by step follow کرو گی تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا پھر پوسٹنگ کا ٹائم بہت زیادہ اگر آپ بہت اچھا کانٹنٹ بنا رہے ہو اور اسے غلط ٹائم بھے پوسٹ کر رہے ہو تو اس کو کوئی انگیجمنٹ نہیں ملے گی اور آپ بھی ڈسپوائنٹ ہوگی کہ میں نے پول پر ریاک کرتے ہیں میرے پول پر کوئی انگیجمنٹ ہی نہیں آئی سو آپ کا ٹائم بہت میٹر کرتا ہے اور کانٹنٹ کے لیے ابھی جو ریسنٹ ٹوی 2020 میں ریسن ٹائم اپڈیٹ ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈنس ڈے بدھ کا دن ہائیسٹ ریکمینڈ ہے پوسٹ کرنے کے لیے فیس بک کے اوپر بات ہو رہی 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 دن ہائیسٹ ریکمینڈ ہے پوسٹ کرنے لیے لیسٹ ریکمینڈ ٹائم ہے ارلی مارننگ بلکل سبھ سبھ یا لیٹ ایٹ نائٹ یہ لیسٹ ریکمینڈ ہے پرفیکٹ ٹائم کے اوپر پوسٹ کریں گے اگر تو آپ کو کافی ہیلپ ہوگی سپراؤٹ سوشل آپ اچھا ٹول ہے اس کے لیے اور اس کے علاوہ آپ خود بھی پوسٹ کر سکتے ہیں سو یہ چیز ہو گئی آرڈینس کو سمجھ سنگیج کر آرڈینس کو کس ٹائم پر پوسٹ کر نمبر ٹپ ہے کہ سکیجول کریں اپنے فیس بک کانٹینٹ کو ہمیشہ آپ کے پاس کانٹینٹ کا بفر ہونا چاہیے کہ میں خود بھی یہی کرتی ہوں کہ ایک انسٹرگرام وغیرہ پہ سکیجول لنگ کی اس کے علاوہ بفر اور اس طرح کے ٹول بھی ہوتے ہیں جو سکیجول لنگ کر سکیجول کوئی ٹول نہ بھی کرو فری سکیجول لنگ بھی ان کے اندر آپشن ہوتی ہے سو آپ سکیجول ضرور کرو ای ووڈ سکیجول دو ہفتے کی پوسٹنگ آپ کی سکیجول ہونی چاہیے آپ بے شک منڈ والے دن بیٹھ کے دو ہفتے کا پلان کر دو رات کو منڈ کو یا ٹیوز کو سکیجول کر دو اٹلیس نیکس دو ویکس کے لیے آف فری ہوگے پھر نیکس ویک جب ختم ہونے لگے گا کو ہفتے بے شک فری کر لیکن ایک سٹراتجی بنا کے پروپر کو فالو کر کنس سنسی ضرور ہونی چاہیے کہ اگر ویڈیو آپ تھرزڈی والے دن اپلوڈ کرتے تو ہمیشہ تھرزڈے کو ہی اپلوڈ کرنی ہے اگر امیج ٹیکس ویڈنس کو اپلوڈ آپ کو engagement بڑھانے کے لیے time تو لگتا ہے اگر اگر ایک نیو بزنس ہو یا اپ اپ ایڈ کیمپیئن رن کر سکتے ایڈ کیمپیئن رن کرنے کا طریقہ کیا ہے جو دو سب سے زیادہ ضروری بات ہے ایڈ کیمپیئن سیٹ اپ کرتے ویڈ وہ نہیں کہ آپ نے 200 500 ڈالر کی ایک ایڈ بنایا اس پر 500 ڈالر لگا دیا اور مہینے بعد آکے دیکھ رہو پتہ 500 کا 500 ڈالر آیا ہو گیا کیونکہ ایڈ بہت جلدی برن ہوتا ہے اگر آپ کو صحیح طریقے سے optimize نہیں کیا تو چھوٹے چھوٹے چھنک میں دیکھو جو engagement produce کر رہا ہے اس کو فردر کرو سیکنڈ چیز ہے ریلیونٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے broad audience کے لیے جا سکتے ہیں لیکن جتنی targeted آپ کی audience ہوگی اتنی better آپ کو conversions ملے گی جب آپ facebook ad set up کر رہے ہو تو outside پہ لکھا بھی ہو رہا تھا کہ آپ کی audience کدھر ہے graph میں تو وہ green کے اوپر چاہیے ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے یہ کے content ad content کے لیے حاصل سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو آپ کی ad کے اندر بہت زیادہ important ہے سب سے پہلے تو identity کہ کیا اس ad کو دیکھ چل رہے کہ یہ کس brand ہے کیا اس میں logo یا color یا them اس اس طرح کی استعمال ہوئی ہے کہ اگر کوئی paid ad دیکھے گا آپ کی website link ہے اس پہ یا facebook link ہے یا کوئی ایسی چیز اس میں ہے کہ identity اس میں clear ہے یہ ایسی میرے سکسید کرنے کے لئے یہ free e-book complete steps ہیں اس میں یہ design کے بہترین tutorials ہیں یہ youtube thumbnails کے بہترین templates آپ کو free میں مل رہے ہیں hundred یا پھر آپ کو 50% off دے رہے ہو buy one get one free دے رہے ہو آپ کی کی offers چل رہی ہیں میں اپنی مثال free پہ چل رہا ہے so یہ ایک offer ہے so you have to see کیا آپ کی reward ہے user کے لئے آپ کے ایڈ میں پھر سب سے important بات ہے کی کیا آپ کا ایڈ کی جو copy ہے وہ لوگوں کو کچھ action کرنے پہ convince یا prompt کر رہی ہے کہ وہ call now پہ click کریں messages پہ click کریں buy now پہ click کریں learn more پہ click کریں کیا clearly اور precisely آپ نے call to action اپنی ad copy میں دیا ہے اگر آپ نے بہت اچھا ad بنایا اس میں content بھی اچھا ہے offer بھی آپ نے لگا دی ہے اور اس کا ad copy بہت اچھا creative بہت اچھا ہے لیکن آپ نے user کو بتایا ہی نہیں اس click کرنا ہے یا buy کرنا ہے تو پھر چلتا رہے جیسے ہم بچمن میں ٹی وی دیکھتے تھے احساس وہ جو سندل کر دے یا اس طرح کے اشتہار کہ بندہ اشتہار سے چڑ جاتا ہے اور 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 ایک اشتہار دیکھ دے کے اسے تنگ آجاتے ہیں اور پھر فیس بک کے اوپر تو ہمارے فرنس فیمیلی اور وہ سارے لوگ بھی ایڈی ہوتے ہیں سو بار بار ہمارا ایک ایڈ دیکھ رہے میبھی اس کو ریپورٹ کرنا شروع کر دیں کہ یار کیا مجھے بکوا سکھا رہے دیں سو ڈیفرن ایڈ کی ویرین منائیں اور ان کو ڈیفرن ٹائمز پر چلائیں اور ایک ایڈ کو بہت عرصہ بھی نہیں چلانا اس کے اندر ہوتا کہ اگر سیون ٹائمز آپ دیکھ لیں مور دن اینا اس کو سٹاپ کر دیں پھر نیا کرییٹیو کرے اپنا ہر ہفتے میں یا دو ہفتے میں اپنی ایڈ کو ری پرپس کریں ری کریٹ کریں پورا پورا ہم لوگوں کو پیج پہ لے جائیں پرانا جو کانٹنٹ ہے اگر وہ بار بار لگاتے رہیں گے تو آپ کی ری مارکٹنگ کی ایفرٹ ہو جائیں گی آپ نے لوگوں کو پیج پہ لگی جانے کیلئے نیو کانٹنٹ ہر ویک دوسرے ویک اپ ڈیٹ کرتے رہنا ٹھیک اور بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سپریڈ شیٹ بنا لیں جس کے اندر آپ انیل ایٹک سے دیکھ دیکھ کے ایڈ کرتے رہیں کہ اس قسم کا ریسپونس تھا اگر میں buy one get one free لگاتا ہوں تو اس پر یہ ریسپونس آتا ہے 50% off کی لگاتا تو دوس پہ یہ انگیجمنٹ آتی ہے سو core جو بھی میٹرکس ہیں وہ آپ لکھ لیں کہ click through rate کیا رہا تھا میرا ہر ایٹ کے ساتھ ایمپریشن کیا تھے کسٹ کتنی لگی مجھے ایکوائر کرنے میں سو آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے ان کا ٹریک بنانا ان کو ایک سکس بات ہے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے کہ ایمپلائی ایڈوکیسی کیا ہوتی ہے آپ کے جو کمپنی کے اندر لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ کے بیگست ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اگر آپ کے کمپنی کے لوگ آپ سے خوش ہیں آپ کے فیس بک ایڈز پہ لائک کرتے ہیں ریاک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں آپ کی فیس بک پوسٹ پہ انگیجمنٹ ہے ان کی طرف سے یا وہ آپ کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گے 72% 72% لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک برینڈ سے زیادہ انسپائر کر کر سکتے ہیں جب وہ اس کے اپنے ایمپلوئیز کو خوش دیکھتے ہیں اس کی سرویس سے یا اس کی سٹریٹیجی سے اپنے ایمپلوئیز کو انکریج کریں وہ کمپنی اناؤنسمنٹ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ فیس بک کے تھو کریں اس کو پروموشن مل گئی اس کا یہ ہو گیا نیو پرسن آگیا نیو پرسن ہائر کیا ہے سب اس کے لئے شاوٹ آؤٹ کریں سو اپنے ایمپلوئیز کو فیس بک پہ انکریج بھی کریں ان کو ٹیگ بھی کریں ان کے ساتھ انٹریک بھی کریں ان کے ساتھ ایمپلوئیز کے ساتھ ایکٹیو آپ نے پرٹیسپیٹ ان کو کرنوانا ہے اسی طرح 72 فیصد اگر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے اپنی پرسن پروفائل سے وہ انگیج کر رہے لوگوں کے ساتھ کومنٹ کر رہے برینڈ پیج پہ بھی آتا ہے تو وہ ستر فیصد لوگ ایسے برینڈ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اگر میں آپ کے سامنے موجود ہوں دانکاش پہ موجود ہوں ایسا برینڈ ہے جو ہمیں انٹریک کرنے کا موکہ دے رہا سو اسی طرح آپ نے کسٹمر کو بھی ایک پرسنل ائز فیلنگ دینی ہے اب خود بھی ایکٹیو رہ کے اور اپنی ٹیم کو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رکھ پھر فائنیلی لاس ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے ریزلٹس کو ٹریک کرنا ہے پہلے جو آپ نے گول سیٹ کیا تھا آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس کی طرف کیس طرح پروسیڈ کر رہا ہوں کون سی قسم کا کانٹن میرا انگیجمنٹ پا رہا ہے کیا میرا ریٹرن آن انویسمنٹ آ رہا ہے لازمی نہیں کہ یہ سف پی ٹرمز میں ریٹرن آن انویسمنٹ آپ ایڈ کے اوپر ریٹرن آن انویسمنٹ ہے لیکن کونٹن کے اوپر ریٹرن آن انویسمنٹ کیا ہے میرا گول تھا دس کومنٹ آ جائیں بارہ کومنٹ آگئے میرا ریٹرن مل رہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا آپ کی آرڈین کتنے انٹرسٹڈ ہیں پھر کومپیٹیشن کے مقابلے میں آپ کی پوسٹ کیسے پرفارم کر رہی ہیں ان کی بھی ٹریکنگ آپ کرو اور یہ ساری چیزیں جسا میں نے آپ کو بتائی ہیں لکھ کے بنا کے سپریڈ شیٹ کرو تو ہنڈرین ٹن پرسن آپ کی فیس بک آڈز کی سٹرٹیجی اور فیس بک مارکٹنگ کی آرگینک سٹرٹیجی امپروو بھی ہوگی آپ کو ریزلٹ بھی ملیں گے ریزلٹ کے لیے کیا ہے کہ آپ نے آج سے شروع کرو اپنی سٹرٹیجی بنانی اور پھر الانگ سائیڈ اس کو انیلائز کرتے رو کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں کتنا رہ گیا ہے کیا ریزلٹ آرہے ہے اگر کوئی سوال ہو فیس بک مارکٹنگ کے بارے میں یا بزنس سے ریلیونٹ کسی بھی بارے میں آن لائن میں اس کو کیسے پرموٹ کر سکتا ہوں کچھ بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آس دانکاش کا بٹن ہے دانکاش ڈانکاش 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 کلک کریں اور اپنے سوال پوچھیں میں ان کے اوپر ویڈیو بھی جواب دوں گی ویڈیو بھی بنا دوں گی اور اگر اس ویڈیو میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ضرور بتائیں اور پھر اپنی فیس بک سٹرٹیجی سٹارٹ کریں بیلڈ کرنی اور پھر مجھے کومنٹس پر بتانا بھی ہے کہ میں نے بیلڈ کری ہے اس بزنس کے لیے میرا بزنس پیج ہے اس کے لیے میں نے یہ سٹرٹیجی سوچی ہے اور میں اس کو کسی لے